میں بھائی لیکن یہ ہے کہ جس دن آپ کو چوالیس ایمیلے کو لے کر کے جانا پڑا مطلب آپ جتنے سپورٹر سے میری بات ہوئی تھی مطلب وہی نووز کہ اگر مطلب ستاون سے چوالیس آپ لے کر کے جا رہے ہیں اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر ریٹ شروع ہو گئے اس وقت آپ کی کیا مرد تیل ہوگی مطلب وہ سٹریٹیجی تو ڈی مورلائز کانگریس پارٹی ہو سکتا ہے کہ جو سپورٹر ڈی مورلائز ہوں گے لیکن میرے ایمیلے کبھی بھی ڈی مورلائز نہیں تھے ان کا جو مورل تھا اتنا اب تھا کتنا ہائی تھا وہ کبھی ڈی مورلائز نہیں ہوئے چوائز میں صرف ایک آدمی نے گھر بڑھی گئے اس کے علاوہ سارے لوگ انٹیکٹ رہے اور جازہ ترس میں ون تھارٹ ٹرائبل ایمیلے تھے ہمارے جن کے پاس بہت غریب لوگ ہیں اتنے پیسے والے بھی نہیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ کانگریس آئیڈیولوجی کو لے کے بلکل چپتان کی طرح کھڑے ہیں امیش شاہ کو آپ سے کیا ذاتی دشوی نہیں تھے مجھے نہیں مارا میں سمجھنے کی خواست کر رہا ہوں ابھی میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا جاتی ہے دوست میں نے لیکن اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ کانگریس کو ختم کرنا چاہتے تھے کانگریس کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے تھے اگلے چناؤ کے تیاری کر رہے تھے کس طرح سے کانگریس اور کانگریس جن کو کانگریس سے جانا یہ کانگریس اور آپ کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے دوی یو اگری ویڈ دائٹ کہ ان کا نکلنا کانگریس کو ایک مضبوطی دیتا ہے اسی ہی وہ جس طرح سے مجبور کر رہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پی سی سی پرسنٹ بن رہا ہے یا میرے آدمی کو بنائی یا میں اتنے ٹکٹ ڈیسٹیبول کر رہا ہوں کوئی بھی پارٹی کانگریس پارٹی اس طرح سے سرطہ سوکان نہیں کر رہے تو یہ جو فورس کر رہے تھے تو یہ اگر ہو سکتا ہے کانگریس میں ہی اگر ہوتے تو پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوتا لیکن اس میں زیادہ تیپ پڑی کرنا نہیں چاہتا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وکٹری ہوئی ہے اس سے گجرات میں خاص کر جو کانگریس کے ورکرس ہیں ان کے مرال میں کافی بوسٹ ہوا ہے کافی بوسٹ ہوا ہے آدھیار چارج انڈی وانٹ تو کام آؤٹ اپ ڈی ہاؤس انڈی وانٹ سم پروگرام کہ کوئی پروگرام ملے ہم باہر جائیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے ہم لڑیں بلکہ اس رات میں تین بجے رات میں میں دیکھ رہا تھا سیلیبلیشن گجرات میں جو ہوا تھا چار بجے کبھی بھی گجرات پی سی سی کھولی نہیں گئی لیکن چار بجے کھولی تھی اتنا ہی نہیں لیکن اتنے سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور کہہ رہے تھے جو گئے ان کو جانے دو بہت ہی اچھا ہوا ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے احمد پٹیل پارٹ ون جو تھے بہت ریکلوسی بیک گراؤن میں رہ کر کے سٹارٹجی تیار کرنے والے احمد پٹیل پارٹ ٹو جو ہم نے آٹھ تاریخ کے بعد دیکھا ہے اگریسیو کیمرہ کے سامنے آ رہے ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پلس سٹارٹجی بھی اپلی ملک کر رہے ہیں وہ مجھے مجبور کر دیا کیمرہ کے سامنے آنے کے لئے تو کوئی اور کون چارہ ہی نہیں تھا میں خود چھونا ہوں لڑ رہا تھا اگر میں سامنے نہیں آتا تو کیا ہوتا تو اب یہی آپ کا چہرہ لوگوں کو نظر آئے گا لیکن بٹیل یہ ٹیم ورگ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا چہرہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں ابھی بھی وہاں جا کے جو کونٹیومیٹ ہوگا پوری طرح سے کونٹیومیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی جو تکڑی بنی ہیں آپ ہیں ارجون موڑواریا جی ہیں شکتی سنگھ گوہن جی ہیں جو تکڑی بنیے اٹھالیٹسٹ ٹیم ورگ اس نے ٹین لوگ نہیں ہے اس میں تیس لوگ سے بھی جہدہ آئے اس کو ایسا نہیں ہے کہ سر اپنے دو چال لوگوں کو ایک دیپینٹر ہیں اور جہاں تک ٹیم ورگ نہیں ہوگا جہاں تک پرتیت کونٹیومیٹ جن اس میں نہیں جوڑے گا وہاں تک جیت آسمبہ آپ کو لگتا ہے کہ ان سی پی نے آپ کو مایوس کیا اب اس سے میں اعتبانی نہیں کرنا چاہوں گا کس نے مایوس کیا کس نے نہیں کیا لیکن بہت کچھ لوگوں کو مجھے پہچاننے کا موقع میک اور جے ڈی یو نے پوزیٹیبلی آپ کو پلیزنٹلی سرپرائز کیا مجھے لگ رہا ہے ہے نا مجھے لگا ہے تو کیا الیکشن میں کچھ الائنس وغیرہ میں ایسے روہوں کو آپ لانا چاہے گی کچھ تو سیٹیجی ورکاورٹ کرنے پڑے گی لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد الائنس سے صرف نہیں لیکن باقی چیزوں میں بھی کیا سٹیٹیجی ہو سکتے ہیں اور ہمارا ایک ہی لکس ہوگا کس طرح سے ان کو ڈیفیٹ کیا جائے تو اس میں ابھی جو گوئنگ فورڈ کچھ مہنے میں بیلیکشن ہونے والے ہیں آپ کا زیادہ وقت یہاں گزرے گا یا غادی نگر میں گزرے گا دونوں جگہ لیکن میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کروں گا تاکہ میں کچھ کچھ کلٹیوٹ کر سکتا اور کتنے کونفیڈنٹ ہیں آپ سارے ریڈر کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں اور اگر آپ بتا سکے ہیں کہ جب آپ جیت کر کے آئے ہیں تو مرسس سونیا گاندھی کا کیا ریاکشن تھا کہ میں جیت رہے ہیں کہ میں جیت رہے ہیں یہ میری جیت تو تھی نہیں اسے کونفیڈ کی جیت تھی اور اس سے کونفیڈ جنڈا مورا گوشت پہتے ہیں آپ نے بہت کم وقت دیا تھا اور میں نے اگری کیا تھا کہ کم وقت میں ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے ان سے اب الیکشن پیریر ہے تو آپ سے امید ہے کہ گجارت میں بھی ملاقات ہوگی ملتے رہیں گے اور جنڈا کے ریپورٹر ہمیں بھی گائیڈ کرتے رہے ہیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ